بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کو جب ڈانلڈ ٹرم نے کہا تھا کہ ڈو مور اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے بے وقف بنائے امریکہ کو تم لوگوں نے پیسے کھائے ہیں ہمارے اور اس صورتحال میں تم لوگوں نے کام کچھ نہیں کیا عمران خان نے اس شخص کو اتنی بری صورتحال میں پہنچا دیا تھا اس کی دھجیاں اڑاتی تھی پرخچیں اڑا دیا تھے اور ٹرم کا جو حشر کیا تھا کہ اس کے بعد بیک ڈو چینل پر امریکہ اور پاکستان کے معاملہ تیہ ہونا شروع ہوئے اور پھر ایسی صورتحال ہوئی کہ ٹرم نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس کے اندر انوائٹ کیا اب جانتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال کیا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور معاملہ اس طرح آ گیا ہے کہ اس وقت شباز شریف نے جیسے ہی حلف لیا ہے اسی وقت چار لوگ آپ کی سکرین پر جو آ رہے ہیں راجناس سنگھ جے شنکر انٹینی بلنکن اور لائیڈ آسٹین یہ امریکہ کے اندر کھڑے تھے اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر پاکستان کو پہلی مرتبہ عمران خان کے جانے کے بعد کہا ہے کہ ڈو مور اور ڈو مور کا مدالپہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں انڈیا اور امریکہ پاکستان سے دہشتگردی ختم کرنے کا منطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ممبئی کا واقعہ ہو پتان کورٹ حملہ ہو یا کچھ ہو ان کے ذمہ دارہ کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو آپ کے ملک کے اندر موجود ہے چونکہ آپ نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اس صورتحال میں امریکہ اور بھارت نے مل کر جو مشترکہ علامیہ جاری کیا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اصل میں دوسرے لفظوں میں سمجھ دیجئے امریکہ نے اب وہ کام کہا ہے کہ تمہیں جس مقصد کے لیے ہم کس کرسی پر لے کر آئے ہیں اس کرسی کو پوری طرح وفادار بناو ہمارا اور وعدے پورے کرو لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان کو ہمارا وفادار بناو اور پاکستان کے اوپر جو ہم نے اب یہ کام کیا تھا پچھلے کافی سالوں سے ان کو ڈوم اور کہنے کیا دے تھی عمران خان کے ہوتے ہوئے تو نہیں کہہ سکتا تھا بائیڈن نہ یہ لوگ کہہ سکتا اس شخص نے تو پرخچے اڑا دینے تھے ان کے کہ کس مقصد کا ڈوم اور ہم نے تمہارے لیے اتنی جانے دی یاد کیجئے امریکہ نے کیا ان کا حشر کرنا تھا اب آپ امیجن کر لیں کہ راجناہ سنگھ اور یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کو ڈوم اور اس سے بڑی صورتحال پیدا ہونے جاری ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ جس کو سنبھالنا ہمارے لیے اب مشکل ہو جائے گا وہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ اب بھارت کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مودی کے آنے کے بعد ہمارا ہندو توا کا جو پروگرام ہے یا گھرنڈ بھارت کا وہ پورا نہیں ہو سکا اور اب مودی کو اگلے الیکشن میں بطور پرائم منسٹر کے طور پر کسی صورت نہیں رکھا جائے گا اور ان کی جگہ یوگی عدیت ناد کو بھارت کا اگلا پرائم منسٹر بنائے جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے بلکل در ایک نہیں کرنا اس نے آفس پوری طرح ٹیک آور کرتا ہی پہلا حکم دینا کہ پاکستان پر حملہ کر دو جو ہر وقت ایک مقصود انتہا پسند ہندو کا لباس پہن کرتا ہے جو اس وقت یوگی عدیت ناد بطور چیف منسٹر کے طور پر کام کر رہا ہے اتر پردیش میں اس شخص نے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پیدا کی ہے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی مساجد اس وقت بند کروائی جارہی ہیں حملے ہو رہے ہیں پورے بھارت کے اندر ہنگامہ ہے اس پورے کھیل کے اندر وہ شخص ان کے بیچھا اور زائد سی بات ہے جو رام مندر کا ایشو ہے وہ بھی یوگی عدیت ناد کی وجہ سے دوبارہ اٹھا ہے اور اس نے وہاں پر فیصلہ کروایا ہے کیونکہ وہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت یوپی کے اندر ہے اب اس شخص کو وہ لے کر آرہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مودی نے ہمارا وہ کام نہیں کیا مودی بڑا سوفٹ ہے باوجود اس کے کہ مودی نے آپ دیکھ لیں کتنی انتہا پسندی کی ہے پاکستان پر حملے کی کوشش کی تو اس صورتحال میں ان کا جگلہ پلائن ہے وہ یوگی عدیت ناد کو پرائم منسٹر بنانے کے لئے انہوں نے گرین سیکنل دے دیا ہے اس کو وہ لے کر آرہے ہیں اور یوگی عدیت ناد کو وہ چاہ رہے ہیں آئے تاکہ وہ آ کر پاکستان پر حملہ کرے اور اکھن ڈبارت بنے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ بھارک کی تیاریاں کیا ہیں یہ اتنا خطرناک وہاں پر فیصلہ ہوا ہے جس کا اندازہ پاکستانیوں کو شاید اب بھی ہو ہی نہیں پائے گا کہ وہ شخص کتنا خطرناک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا کوئی قابل ہے وہ بہت بڑا انتہا پسند ہے اس کو پورے کا پورا ملک اپنا جلا دینا پڑے وہ جلا دے گا اب امیجن کر لیں کہ اس صورتحال میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ہمیں للکارتا تھا وہ عمران خان تو چلا گیا اور جو امریکہ کو للکارتا تھا وہ بھی چلا گیا تو اب بچے کا کون ہمارے پاس اب اس لیے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جو خطے کی ڈائنامکس بدلے گا دیکھئے اصل میں امریکہ نے آج پہلا آرڈر بھارت کے ساتھ بیٹھ کر دیا ہے اب اس کے بعد وہ اگلا کام کریں گے شباز شریف کو کہ تمہیں سی پیک کو ختم کرنا ہے کائنا نے کیوں شباز شریف پر یہ زور دیا اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس آرٹیکل کے اندر کیوں شباز شریف پر زور دیا کہ عمران خان کے دور سے زیادہ بہتر سی پیک اور باقی معاملات یہاں پر ہوں گے اصل میں انہوں نے پہلے ہی شباز شریف کو سنا دیا ہے کہ چونکہ تم پر امریکی پریشر آنے والا ہے تو ہم کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ہم امید کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ بہتر معاملات ہوں گے اور ہم نظر رکھیوں میں اور اگر یہ معاملات نہیں ہوتے تو ہماری نگاہ تم سب پر رہے لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے پاکستان اس پورے کھیل کو فیس نہیں کر پائے گا کہ شباز شریف آپ جو مرضی کہہ لے وہ اس لیول پر نہیں جا سکتے کسی صورت نہیں جا سکتے مودی کے خلاف جس لیول پر عمران کن چلا گیا تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لے اس شخص نے آفیس ٹیک آور کیا ہے پہلے دن امریکہ کی جانی سے آرڈر آ گیا اب آج سے آئی سے وہ چائنا کے خلاف بھی آرڈر دیں گے یعنی ابھی تک انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ہم ان سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ تمہارا براموس مزائل یہاں پر آ کر کس طرح حملے کے لیے آیا تھا یعنی آپ سوچئے اگر پاکستان کا کوئی مزائل وہاں پر جا کر ہٹ کرتا تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندی اس وقت لکھ چکی ہوتی ہمیں کہا جاتا کہ آپ اپنے ہمارے مزائل جتنے بھی ہیں ان کو ہینڈ آور کر دیں اور بھارت کے اوپر انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی اس کی وعدہ کیا ہے پاکستان اپنے کرائیس کے اندر اس وقت الجا ہوا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑنا ہے یہ اپنے ہی اندر مگر اپنی بربادی کر رہے ہیں دیکھیں معاملات حد سے زیادہ اس وقت خراب ہوتے جارہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان ان کی بات نہیں مانے گا کیا ہوگا شباز شریف نے آ کر اعلان کیا کہ میں تنخواہ بڑھاؤں گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تنخواہ نہیں بڑھا سکتے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو جو بجٹ دینا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تنخواہ نہیں بڑھانی پینشنز نہیں بڑھانی آپ لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں تاکہ وہ ٹیکس سے ہم ہر سورہ جا کر اپنا خسارہ پورا کریں اور ان کی قسطیں ادا کریں آپ سری لنگا کے اندر دیکھ لیں وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے ان کو تقریباً آٹھ ہرب ڈالر چاہیے تھے اور ان کے پاس دو ڈالر بھی نہیں تھے یعنی چھ ہرب ڈالر کا وہاں پر خسارہ اور وہ ڈیفالٹ کر گیا ان کے پاس فوراں ڈیزرو میں ڈیڑھ دو ڈالر کے قریب ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لی انہوں نے کہا جی ہم ڈیوالیا ہو گئے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ امیجن کر لیں کہ وہ پاکستان کی طرف اسی نگاہ سے لے کر آ رہے ہیں یعنی پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہر صورت یہ کام کر رہے ہیں آج سے آج سے وہ آئی ایم ایپ کے طرح اب سری لنگا بھی پوری طرح کرزوگ کی وجہ سے بینکر اب ٹوبا ہے دیوالیا ہوا ہے وہ پاکستان کو کہیں گے جو سری لنگا کو نہیں کہہ سکے کہ تمہارے پاس ہے ایٹمی اصاصے تمہارے پاس ہے ایٹمی میزائل تمہیں کام کرو پہلے اپنی فوج کا بجٹ کم کرو پھر تم اپنی فوج کی ڈاؤن سائزنگ کرو یعنی جو تمہاری فوج ہے اس کا جو ایک بہت بڑی پروفیشنل لاج ہماری آرمی ہے دنیا کی بہترین فائنسٹ آرمی ہے اس کا جو سائز ہے وہ کم کرو امریکہ آپ سے کام کروانے جا رہا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہونے کیا لگا ہے عمران خان کے دور میں کم از کم یہ آپ کو اشورٹی تھی کہ امریکہ آپ کے ملک میں کچھ نہیں کر سکتا اب تو انہوں نے آتی آرڈر جاری کر دی ہے اب عمران خان اپنی ریلیز کے اندر آپ دیکھے گا وہ امریکہ کو جو للکارے گے وہ بتائیں گے کہ تم لوگوں نے یہ کام کر دیا ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں اب عمران خان بار بار قوم کو بتائیں گے کہ میرے ہوتے ہیں آپ کو کبھی امریکہ نے دھمکی دی تھی میرے ہوتے ہیں امریکہ یہ کام کر سکتا جب میرے ہوتے کام نہیں کر سکتا شباز شریف نے اوتھ لیا ہے فوری طور پر پبندیاں لگنے کی بات ہو رہی ہے فوری طور پر دھمکی آنا شروع ہو گئی ہے میں ہوتا تو یہ کر دا تو اس صورتحال میں پورے ملک کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل بدلنے جا رہا ہے اور یہ پاکستان اسی پرانے دور میں داخل ہو رہا ہے لابر ہمیں کہا جاتا تھا دو مور دو مور حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں